تو کیسے ہو گائیز یار آج ہم دیکھنے والے ہیں ورڈ پریس کا فائی پوائنٹ جو زیرو نیا ورجن اس وقت لیز ہوئا ہے جو سات دسمبر کو ہوا ہے آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلے تو آج ہم اس کے کمپلیٹ انسٹالیشنز اس کے اندر جو جو چینجنگ ہوئی ہیں ساری چینجنگ اور اس کے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا ہے وہ آپ لوگوں کو جو اولڈ ورجن ہے اس کے اندر شیفٹ کیسے ہو گیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے تو یہاں سے ہم سمپلی اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں فائی پوائنٹ زیرو میں ابھی آپ دے سکتے ہیں میرا جو ورجن ہے وہ اول ورجن ہے یہ میرے فائی پوائنٹ زیرو پہ اس وقت اپ ڈیٹ ہو چکے آپ کے سامنے یہ آپ کی نیٹ پی ڈپینڈ کرتا ہے کتنا کتنا ٹائم لیتا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ویلکم ٹو ورڈ پریس فائی پوائنٹ زیرو جو نیا ورجن ہے اس وقت جو کچھ دن پہلے یہ لانچ ہوئا ہے ورجن اس کے اندر کیا کا چ دیکھیں گے اور آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ورجن میں شیفٹ ہونا چاہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا سب سے پہلے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں اس لیے میرا جو ابھی افیشل ہے وہ اس فائی پوائنٹ زیرو آپ دے سکتے ہیں اس وقت جو میرا انسٹوریشن ہے لیکن یہاں پر چیز سوچ رہے ہوں کہ ساری کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہیں نیا ورجن کے اندر ایسی کیا چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ وہی چیز آج رسکس کرنے والا سب سے پہ یہاں پر میں آپ کو پیجز دہا ہوں تو پیجز سارے کے سارے ویسے کے ویسے سیم ہے لیکن ان کے اندر جو کنٹینٹ رائٹنگ جو میتھرز ہیں وہ تھوڑے سے اپ ڈیڈ ہو چکے ہیں یہاں پر ایسی جہاں پر اب دے سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کے اوپر اس کے اوپر اینڈ پر آئیں گے کیونکہ یہ ایک مین چیز ہے ہم باقی چیزیں تب تک دیکھ لیتے ہیں کہ باقی ایسی کیا کہ اس کے اندر چینجنگ کی گئی ہیں جو کہ فائی پوائنٹ زیرو جو سیم ہے اس کے اندر کوئی آپ کے آئیکون کا چینج بھی نہیں ہے کسی کے اندر کسی بھی مطلب لی آؤٹس کا چینج کہیں بھی کسی چیز کا چینج نہیں ہے میڈیا بھی آپ کو دکھا دوں میڈیا میں بھی پیچز کا سائز سب کچھ مطلب سٹائل ہو گیا سب کچھ سیم ہے بات صرف آتی ہے کہ انہوں نے چینج اب جو آئی ہے وہ صرف اور صرف کنٹینٹ کے اوپر آئی ہے پوسٹ کے اندر بھی سیم تو سیم ہے جو آپ پوسٹ کرتے ہیں کیٹیگریز آگر میں آپ کو دکھا دوں تو سیم بھی دیکھ سکتے سٹائل وہی سٹائل ہے کوئی اس کے اندر بھی سٹائل چینج نہیں آئی اب میں لیکھ چلتا ہوں آپ کو جو مین جس کے اندر اپ ڈیٹس آئی ہیں جو چیز اس کے اندر فائی پوائنٹ زیرو کے اندر آئی ہے جو کہ اب جو لیٹس چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کنٹینٹ کا میتھڈ جینا وہ چینج کر دیا ہے صحیح پوچھو تو یہ کنٹینٹ جو میتھڈ میں تو چینج کر دیا ہے اچھا بھی کہہ سکتے ہیں اور برا اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جو فرس ٹائم اس کے اوپ کام کرتے رہیں گے اور ہمیں پتا چل دے گا کیونکہ میں بھی کام کرتا رہا ہوں میں اپنی اگر پہلے والی اگر میں آپ کو سائٹ ساتھ ساتھ کھول لیتے ہیں تاکہ جو اولڈ ورڈن ہے وہ بھی آپ لوگ کو پتا چل دے اور نیا ورڈن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پتا چل دے گے کیا ڈیفنس ہے اس کے جو پوشٹ ایٹ کرنے میں اور جو نیا کونٹینٹ لکھنے میں کیا ڈیفنس ہے یہ میرا اولڈ ورڈن ہے کیونکہ مجھے اولڈ و اگر دیکھیں ٹائٹل ہم سب سے اوپر لکھتے ہیں اور یہاں پر ٹائٹل اس کے اندر ہمیں ایک بلوک کے اندر مطلب بلوک بن جاتا ہے اس کے اندر ہم لکھنا ہوتا ہے ٹائٹل ہم لیٹس پوز یہاں پر میں آگے لکھتا ہوں سیم اگر کام میں یہاں پر کروں تو ہمیں یہاں پر ٹائٹل بوکس اوپر ملے ہم سمپل یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر ہمیں ہر چیز ایک سمپل وی میں دکھائی گئے کہ یہ یہ کرنا ہے اس میں چیزوں کو تھوڑ اور سا کمپلیکس کر دیا ہے اگر میں اس بات کروں یہاں پر ہمارا کونٹینٹ آ جاتا ہے اور یہاں پر اگر ہم کونٹینٹ لکھیں گے تو ہمارا کونٹینٹ اس طرح نہیں لکھا جائے گا اس کے اندر ہمیں کیا کرنا بڑے گا یہاں پر دیکھیں سب سے بہلے تو پرمنل لنک جو آ رہا ہے نا اس کے اندر پرمنل لنک جب تک آپ پبلش نہیں کریں گے تو آپ کا جو لنک ہے وہ اب تک تک نہیں آئے گا لیکن جو فائی پائنٹ زیرو ہے اس کے اندر سب سے اوپر آپ کو ساتھ ہی دک کھا دیا جاتا ہے کہ جو آپ کا لنک کیا بنے گا اس کے اندر اگر اور اور بات کروں کونٹینٹ کی اگر کونٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو ہر کسی کا بلوگ ایڈ کرنا بڑے گا اگر آپ کو اس چیز کے ابھی سمجھ نہیں آئی تو کیسے اگر آپ نے پیرا گراف ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ کرنا ہے ایمیجز کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے آپ نے صحیح پوچھو تو آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا کہ بھئی میں نے یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر ہی وہ آپ کر پاؤ گے صحیح پ کونٹینٹ لکھنا چاہ رہا ہے اس ساتھ ایمیج ایڈ کرنی ہے تو آپ کو بتانا بڑے گا میں نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے آپ یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک آرٹیکل پوسٹ کیا وہ ہر کسی کو اپنے پھر بائیڈ فول یہ میتھر سے چینج کر دیتا آپ کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ نے پیرا ایڈ کرنا تو بھی پیرا کے لیے آپ کو یہاں پر کلک کرنا بڑے گا پھر آپ پیرا لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ نے لکھنا ہو یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سک دیکھتے ہیں یہاں پر آگر بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم بائیڈ فول اوپر دیکھتے ہیں اس کا ری سائز کرنا بولڈ کرنا پیرا بنانا وہ سارے چیزیں یہاں پر شیفٹ مطلب نظر نہیں آتی اگر یہاں پر انٹر کریں گے تو آپ نی نیچے بلوک بندے جائیں گے اور آپ بتاتے جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پر لکھی ہیڈنگ میں دے رہا ہوں یہاں پر تو یہاں پر ہر چیز کے لیے آپ کو لکھ سے ایک بلوک بنانا پڑے گا سمجھ پیرا گراف بنانے پڑیں گے بلوک بنانے پڑے گا جبکہ وہ والا جو اولڈ ورڈن تھا اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں تھا یہ چیز بہت زیادہ نا تھوڑی ایریٹیٹ کرتی ہے کیونکہ میں نے کر کے پھر دوبارہ ہم جو اولڈ ورڈن پر شیفٹ ہوں کیونکہ یہ چیزیں نا کونٹینڈ لکھنے پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹنگ کرتی ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آنی ہے کیونکہ ہر چیز اس کے اندر تھوڑی سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے ہر چی چیز کہیں نہ کہیں سے مطلب کھولنا پڑتا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں تین ورڈ ہیں دو پیرا گراف ہیں تین بلوک ہیں جیسے آپ نے ہم نے دیکھا کہ ہم نے تین بلوک بنائے ہیں ہیڈنگ کے لیے لگ بنائے ہیں پیسے ہیں جو اس کے پیرا گراف سے وہ لگ ہیں یہاں پہ ہر چیز ان دیپت دکھا جاتی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کمپلیکس ورڈن ہے اب یہ نہیں نو ڈاؤٹ میں سیکھ اگر یہ میرے خیال سے ہے اگر شاید آپ کو لوگوں کو یہ چیز اچھی لگت ہو تو آپ نے ضرور یہ کرنا ہے آپ اس چیز میں اوپر کریں مجھے یہ کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر ہر چیز کو سیلیکٹ کر کے کہنا پڑتا ہے یہ تھوڑا سا کام ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے اصاب سے کرنا ہے یہاں پر اور بھی بہت ساری اپشنز ہیں جیسے ہم کیا کرتے تھے یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی لنک اٹھاتے تھے اور پیس کرتے تھے لیکن اب کیا انہوں نے یوٹیوب کا بقاعدہ اس کے اندر کوڈ آ دیئے کہ بھائی آپ نے جو بھی کوڈ ہے اس کے یوٹیوب کا کوڈ آئٹ ہو چکا ہے یہ مطلب اس طرح کی کافی کونٹینٹ کے ریلیٹیڈ جو فائی پانٹ زیرو جو آیا یہ ٹوٹلی کونٹینٹ کے ریلیٹیڈ ہے یہاں سے آپ نے بلوک لیٹ کرنا ہے تو آپ نے پورا پیرا نہیں ختم کرنا ہے آپ نے پورا پورا بلوک ختم کرنا ہے یہی چیزیں اگر یہاں پر پوسٹ کی جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بلوک ملتا تھا اور ساری کی ساری چیزیں ہمیں اوپر ایک دکھا دیتی جاتی تھے کہ بھائی آپ کے آرٹیکل میں کس طرح چیزیں ہوں نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں کیا سٹائلز و نیچری ہیں سب کچھ یہاں پر ہمیں اولڈ ورجن کے اندر دکھا دیا جاتا تھا اور سمپل وی میں تھا نئے ورجن کے اندر ہمیں یہاں پر کچھ بھی ایسا سیٹنگز تھی آپ شو کر سکتے نہیں کر سکتے ہر چیز کو مطلب تھوڑا سا کمپلیکس کیا گیا ہے اب یہاں پر اگر میں سیٹنگز کی بات کر دوں سیٹنگز میں بہت ساری چیزیں ہیں فل سکرین یہ ساری چیزیں ایز ایز وہاں بھی ہیں یہ نہیں کہ اس کے اندر یہ نئی چیزیں جائیں ہیں ساری چیزیں نئی ہی ہیں لیکن سٹائل تھوڑا سا اس کو تھوڑا سٹائل چینج کر دیا ہے بات صرف اترین سے اس کے اندر سٹائل مطلب بھی یہ اگر آپ دیکھیں تو پولڈ کے اندر بھی ساتھ کچھ ہو جاتا تھا سمپل ایک وہ اس کے اندر ہمیں ہر چیز بلکل سامنے ہوتی تھی اس کے اندر ہمیں جا کے فولڈر کو سلیکٹ کر کے مطلب کسی فائل کو سلیکٹ کر کے ہمیں کسی اس کو چوز کرنا مڑتا ہے بات صرف اترین سے اگر یہ یہاں پہ کریں تو یہاں پہ دیکھیں ٹیکس کا بھی سامنے اوپشنز آ رہا ہے پیرا کا بھی یہاں پہ آگا ٹیکس کے لئے لگ سے ہمیں کلک کر کے کرنا پڑتا ہے کوڈ کے لئے لگ کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ ہر چیز بھی اوپر دکھا جاتی تھی old version کے اندر کے بھائی آپ نے bold کرنا ہے اس کا پیرا بنانا ہے underline کرنا ہے اس کو center میں کرنا ہے کہاں کرنا ہے وہ سارا کچھ ہمیں ایک پیرا کے اندر ہم سب کچھ کر لیتے تھے pictures add بھی کر لیتے تھے videos بھی کر لیتے لیکن یہاں پر ہمیں ہر کسی کے لئے لگ سے بلوک بنانا پڑتا ہے سب کچھ settings یہاں پہ different آئی ہے اور میں صحیح بولو تو content کو لے کے یہاں پہ سب کچھ change کر دیا ہے ایک اچھی practice بھی ہے اگر آپ کہوں گے اس کے اندر ہمیں اگر title add کرنا ہے تو یہاں ہم as it is یہاں پر کرتے تھے لیکن اس کے اندر ہمیں special title box add کرنا پڑتا ہے جیسے یہاں پہ title کوئی بھی آپ نے heading دے نہیں ہے تو آپ کو special heading box add کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ heading add نہیں کرتے otherwise وہ پوری کا پورا paragraph heading بن جائے گا تو یہ چیزیں تھوڑی سے نہ اس کے اندر تھوڑی تنگ کرتی ہیں لیکن اچھی بھی ہیں میں زیادہ اسے نہیں in depth میں کہوں گا کہ ہر کسی کچھ کا favorite بھی ہے کچھ کا نہیں بھی ہے تو وہ آپ پہ depend ہے لیکن میں آپ کو end میں بتا دوں گا کہ اس کو shift کیسے کرنا ہے اگر آپ نے اس کو five point zero پہ کر لیا تو کس سے کرنا ہے اور سب سے پہلے تو یہ سائیڈ والی چیزیں میں آپ کو سائیڈ والی دکھا دوں یہ ساری چیزیں same as it is same وہی چیزیں ہیں جو old version میں بس اس کے اندر کیا کیا ہے یہ ان چیزوں کو انہوں نے ایک بوکس ایک چھوٹے چھوٹے ڈبوں کے اندر ڈال دیا کہ آپ نے جو کام کرنا ہے پہلے وہ ڈبا کھولیں اس ڈبے کے اندر جا کے وہ کام کریں وہ ڈبا ہے اگر یہاں پہ بات کرتا تو ہر چیز یہاں پر ایک ڈیو ایک class کی طرح مطلب ایک بلوگ بنا دیا کہ یہ اس کا جگہ ہے یہ اس کی جگہ ہے لیکن اس میں ایک list بنا دیا ہے وہ اس میں list بھی ہوا ہے ہر چیز کو کھولو پھر اس کے اندر کام کرو اور ہر چیز لوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اگر دیکھیں categories کریں گے تو categories یہاں پہ load ہوتی ہیں اس کے اندر categories load نہیں ہوتی وہ وائی ڈبا وہاں ہی رہتی ہیں تو یہ کچھ changing اس کے اندر ہیں جو main changing وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو add جو new post ہے جو نئے pages add کرنے ہیں اس style کو تھوڑا سا انہوں نے اس بار 5.0 میں modify کیا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ old version میں جانا ہے آپ کو نہیں پسند آتا ہے میری طرح تو وہ کیسے طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے جانا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو link میں مل جائے گا آپ نے لکھنا ہے WP downgrade آپ کو یہ plugin جو مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں انسٹال کر لیا ہے active کر لینا آپ نے link آپ کو مل جائے گا آپ لکھ کے search بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا icon یاد رکھ لیا ہے آپ نے انسٹال کرنے کے بعد جانا ہے settings کے اندر settings میں جا کے WP یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں downgrade آجے گا آپ نے کرنا گیا یہاں پر آپ کو دکھا دی جائے گا آپ دیکھتے ہیں 5.0 میرا version ہے آپ نے اگر old version میں جانا ہے تو اس سے پہلے جو سا مرضی version میں جا سکتے ہیں let's suppose یہاں پر ہم لسٹ مل جائے گی کہ اس سے wordpress کے پہلے کتنے version تھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی کرنا ہے اس کو copy کر کے یہاں پر لا گئے یہاں تو paste کر دیں پیسٹ یہ موسیلی اگر نہ پیسٹ سے ہو تو آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اب یہاں پہ پیسٹ دیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ 4.9.8 جو ہے نا اس کو type کر دینا ہے اس کو remove کر کے type کر دینا ہے کیونکہ یہ وہاں پر sometime جو ہوتے ہیں نا spaces کا مسئلہ بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ بنتا ہے لیکن آپ نے لکھ دینا ہے خود سے 4.9.8 جو کے لیٹ اس سے پرانا version ہے جو کے میرے خیال سے وہ سب کے لیٹھ بیسٹ ہے یہاں پہ دیکھیں 4.9.8 set ہو گیا target ہمارا اب ہمیں simply اس کو کچھ نہیں کرنا یہاں پہ اس کو grade کر دینا ہے old version کے اوپر تاکہ ہمارا جو 5.0 ہے وہ 4.9.8 پہ shift ہو جائے گا simply آپ نے click کر دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں کرنا یہاں پہ آئیں گے تو آپ میں reinstall کا ملجے گا جیسے ہمیں 5.0 پہ ملا ہے simply اس کے اوپر بھی آپ نے as it is اس کے اوپر click کریں گے تو جو آپ کا جو 5.0 ہے وہ old version جو 4.9.8 ہے اس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں shift ہو چکا ہے آپ کو میں dashboard کے اوپر بھی لاکے دکھا داتا ہوں ہمارے complete setting یہاں پہ ہو چکی ہے اگر آپ کو اچھا لگے یہ تو آپ 5.0 use کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کو میں نے method دکھا دیا آپ کو بالکل wordpress lead کر کے old version پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے simply یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں post بھی دکھا دیتا ہوں کہ new post اب بھی کریں گے تو وہ یہ دیکھیں ہمارا officially یہاں سے پیچھے والا جو ہمارا old version اس کے اوپر ہم shift ہو چکے ہیں تو یار اب لائک اور سبسکرائب تو کر کے جانا مس کر کے جانا ڈایٹی ٹھائی 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 ٹھائ